بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ہو یا گتے پہ ہو یا پہاڑ پہ ہو یا پتھر پہ ہو مسجد ایسا نہیں عمرہ ہاں ہو سکتا ہے عمرے میں ہر چپل استعمال کر سکتے ہیں ہاں بھی بالکل کر سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ جوتا پہنا جائے ہنفی مسرک میں کہ پاؤں کی اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو اور ٹکھنے بھی ظاہر ہیں تقلید ہی کے بغیر تو آپ قرآن کیسے پڑھیں گے تقلید کے بغیر تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا ہے اور قرآن ہی تو کہتا ہے کہ تقلید اور کیا ہوتی ہے قرآن ہی تو کہتا ہے کہ تقلید اور کیا چیز ہوتی ہے یہ تو بہت ہے تھے لوگو نے بنا رکھا ہے یہ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید نہ دور ان کی کرو یہ جو کہتے ہیں بات ان کی مان لو امام وہ نہیں پاکی نہ مان یہ اس سے بھی بڑے ہیں اس سے بڑی کی حالت ہے میرے ماموں نے ایک سامپ پتہ نہیں پالا یا مارا مارا اچھا وہ سامپ نہیں تھا کوئی اور تھا کوئی اور کیا تھا یعنی کوئی جن تھا مر گیا تھا مر گیا کیا ہوگی اس سے تم کیوں بھی مار ہوگی مارا جس نے ہو تو مر گیا یہ سب واہم ہوتے ہیں یہ ہمارے باپ نے یہ کیا تھا لہذا ہم اس لیے یہ جتنا دنیا میں بیمار ہیں وہ تیرے باپ کے سامپ مادنے کی وجہ تھے بیمار اگر کسی کی بہن یا بھائی غریب ہو تو ہم اس کو زکاة دے سکتے ہیں ہم بالکل دے سکتے ہیں بہن کو بھی دے سکتے ہیں بھائی کو بھی دے سکتے ہیں نماز جنادہ میں فاتحہ نہیں ہوتی ہنفی بس لکھ میں شافی کے حلدی گھائے کہتے ہیں کہ فقہ ہنفی کی کتاب جو ہے امام صاحب کے بعد لکھی گئی ہے تو امام صاحب نے خود ہی لکھی فقہ اکبت مسلم امام آدم وہ کسے لکھی تم نے لکھی ہے وہ کیوں جاہدہ نابات ایسے تو پھر بھنکرین حدیث بھی کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابی حضور سے ڈھائی سو سال بعد لکھی گئی ہے لہذا حجت نہیں ہے یہ کیا بات ہے خانہ کعبہ کا تواف کب سے شروع ہوا جب سے خانہ کعبہ ہے زمین پر پہلے فرشتے کرتے تھے پھر حضرت عادم نے کیا ساتھ چکر کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے آدم علیہ السلام نے جب تواف کیا تو اس کو تواف کسے نے سکھایا اللہ نے سکھایا حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا اور اس کے بعد حج کا حرادہ فرمایا تو وہاں کسے لب بنا ارنا بنا سکھنا ہمیں بتلائیں گے منا سے کیسے ہم ادا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے موسیقی موسیقی